اپنی بے پناہ خوبیوں کے ساتھ مولی بزار میں آ چکی ہیں جی ہاں اس کے بے پناہ فائد ہے یہ تو آپ تھب نیل پر دیکھ چکے ہیں تو آج ہم بنا رہے ہیں مولی سے چٹنی اسلام علیکم تو کیسے آپ سب آج ہم بنا رہے ہیں مولی سے چٹنی جو کہ بہت ہی حازمدار اور ذائقہ دار اور مزیدار ہوتی ہے یہ آپ بنا کر فریج میں رکھ لیں اور آپ اسے کسی بھی سالن کے ساتھ کھائیں بہت ہی کھانے میں مزیدار ذائقہ دار اور سب سے بڑی چیز کے یہ حازمدار ہوتی ہے ہر سالن کے ساتھ رکھیں بہت ہی مزیدار ہوتی ہے تو زبادہ سیسپی شروع کرنے سے پہلے چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کرلیں ویڈیو پسند آئے تو ایک پیارا سا لائک کر دیں تو جلدی سے ریسپی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مولی کی چٹنی بنانے کے لئے یہاں میں نے درمیانی سائز کی مولی لے لی ہے تو یہ دیکھیں اس کے پتے بھی ہم مولی کی چٹنی میں استعمال کریں گے تقریباً اتنا کارٹ کے ڈنی ہے اس کی ہم اسے یہ تھوڑا چھوٹا چھوٹا سائز میں کارٹ لیں گے کیونکہ ہم اس کی بنا رہے ہیں چٹنی بہت تھوڑا سا پیس ہمیں چاہیے یہ دیکھیں اتنا پیس ہمارے لیے کافی ہے اسے ہم اب اچھے سے دھو لیں گے اسے سائٹ پر کر دیں گے اور یہاں مولی لے لیں گے مولی ہم اس طریقے سے چھیل لیں گے دیکھیں بہت ایزی طریقے سے مولی چھیل جاتی ہے اس سے آلو بھی چھیلے جاتے ہیں اور مولی اور گاجر تو خاص طور پر بہت زبردست چھلتی ہے اچھا سا اس کا چھلکہ اتار لیں بلکل صاف کر لیں اسے اور صاف کرنے کے بعد اس کی کٹنگ کر لیں گے دیکھیں موٹے موٹے پیس اس طریقے سے کٹ لیں پوری درمیانے سائز کی ہم نے مولی لے لی ہے اور اسے ہم ڈال لیں گے بلینڈر میں اگر آپ کے پاس بلینڈر ہے تو آپ اس کے اندر ہی کر لیں بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے اور بہت ہی کم ٹائم میں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ کسی بھی دوری ڈنڈے وغیرہ میں کر سکتے ہیں تو مولی ڈال دیئے پتے ڈال دیئے اور اس کے اندر ہم ڈال دیں گے پودینہ ایک کب تقریباً پودینہ اور یہ دس سے بارہ ہری میرچیں اور میرچیں بہت زیادہ تیز ہیں یہ اس وجہ سے صرف میں گرین میرچوں کا استعمال کروں گے اگر آپ کے پاس تیز میرچیں نہیں ہیں تو آپ ریڈ میرچیں استعمال کر سکتے ہیں پیسی ہوئی یا کوٹی ہوئی آدھا چائے کا چمچ تو یہاں میرچیں شامل کرنے کے بعد میں شامل کر چکی ہوں ہرہ دھنیا انہمہ اس میں میں شامل کروں گے آدھا چائے کا چمچ یہ میرے پاس ہے تقریباً ایک انچ کا ٹکڑا ہے یہ بہت زبردست ہے اور ساتھ ہی زیرہ شامل کریں گے اس میں آدھا چائے کا چمچ یہ میرے پاس ہے ایک چائے کا چمچ شامل کریں گے کیونکہ سونخ بھی حضمے دار ہوتی ہے اور اس کا ذائقہ بہت زبردست آتا ہے چٹنی میں لازم استعمال کریں لیمو یہاں میں لے لوں گے دو عدد میڈیم سائز کے لیمو ہے میرے پاس میں اس کا جوس نہ چوڑ لوں گی بیچ اس کے اندر بلکل نہیں جانے چاہیے کیونکہ بیچ جو ہوتے ہیں اس کا ذائقہ تھوڑا کروا ہوتا ہے تو ویسے بھی لیمو کے بیچ استعمال نہیں کیا جاتے تو بیچ ہم نکال دیں گے اور اس کے بعد اس کا ڈھکن ڈھک کر اسے ہم لینڈ کر لیں گے دیکھیں ایک سے ڈیڑھ منٹ لگیں گے اور ہماری چٹنی زبردست یہ ریڈی ہو جائے گی تو آپ کے پاس اگر یہ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ دوری ڈنڈا لیں کوئی بھی یا وہ سل بٹا وغیرہ ہوتا ہے اس کے اوپر آپ اسے پیس لیں چاہے تو آپ اسے بلکل بارک پیس لیں یا دردرہ رہ لیں تو زبردست چٹنی بلکل ریڈی ہو چکی ہے میں نکال کر بھی آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں دیکھنے میں بھی کتنی خوبصورت بنی ہے وائٹ اور گرین کلر کی تو حازمے کے لحاظ سے بھی زبردست ہے اور بہت ساری بیماریوں میں فائدہ مند ہے زبردست ریسپی آپ لوگوں کیسے لگی اپنا فیڈ بیٹ کمیٹس کے ذریعے ضرور دیں چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئی ہے تو ایک پیارا سا لائک کر دیں تو انشاءاللہ پھر لے کے آئیں یہ مولیکیور بہت ساری ریسپیز مجھے دے اجازت اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ